حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ وقت کا بہت بڑا عالم دین پچاس کتابیں جس نے لکھی اتنا بڑا عالم وہ کیا کہتے ہیں کہ اے محبوب جامی کاش آپ کی گلی کے کسی کتے کا نام ہوتا کسی نہ کسی بہانے آپ کی زبان پر میرا نام دھوا جاتا اتنی بڑی شخصیت اتنے بڑے قد کا بندہ وہ جب محبوب کی بارگاہ میں جاتے ہیں کون نہیں جانتا ہے ہر عاشق اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے حضرت جامی کو حضرت جامی فرماتے جب محبوب کی بارگاہ میں گئے تو انداز کیا تھا کہ رستے میں گورنل مدینہ آئے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ تم میں سے جامی کون ہے اسے مدینہ پاک میں آنے کی اجازت نہیں ہے حضرت عبد الرحمن جامی کے پاس جتنا بھی سمان تھا وہ سارا راہ خدا میں صدقہ کر دیا کہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گئے کہ محبوب مجھے اپنی بارگاہ میں اپنے در دولت پہ آنے کی اجازت نہیں دے رہے آج میں اور آپ دیکھیں کہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اپنے گناہوں کی بکشش کے لیے جاتے ہیں کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ أَنفُوسَهُمْ جَاؤُكَ کہ قرآن تو جانے کا حکم دیتا ہے لیکن عبد الرحمن جامی کہتا ہے مجھے محبوب کی بارگاہ میں اجازت نہیں اگلے دن اونٹھوں کے کچاووں میں چھپ کر کے گئے پھر گورنل مدینہ کو خواب آئے کہ وہ دیکھو جامی آ رہا ہے حضرت عبد الرحمن جامی کو پھر روک دیا گیا تیسرے دن بکریوں کے ریور میں چل کے گئے اور کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی یہ بازو سارے زخمی ہو گئے اور حضرت عبد الرحمن جامی جا رہے ہیں پھر گورنل مدینہ کو خواب آ دی حضور فرماتے ہیں یہ دیکھو جامی آ رہا ہے میرے روزے پہنائے حضرت عبد الرحمن جامی نے گورنل مدینہ سے پوچھ لیا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح میرا گناہ کیا ہے میری خطا کیا ہے اللہ تو اپنے محبوب کی بارگاہ میں جانے کا حکم دے رہا ہے محبوب کائنات جو ہیں وہ مجھے آنے کی اجازت نہیں دے رہے جامی کو بتایا جائے گناہ کیا ہے میں اتنا گرہ گار ہوں تو گورنل مدینہ نے رو کر کے کہا جامی تیرے قدموں کو بوسہ دینے کو دل چاہتا ہے تیری وجہ سے تو محبوب کی چار مرتبہ مجھے زیارت ہو گئی ہے تجھے آنے سے حضور نے اس لیے منع کیا ہے کہ تُو نے حضور کے عشق اور محبت میں جو کلام لکھا ہے محبوب فرماتے جامی میرے روزے پر آ کے نہ پڑے اگر وہ پڑے گا تو مجھے گمبد خضرہ سے اپنی قبر انور سے باہر نکل کے جامی کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا وہ جامی کا عشق تھا وہ جامی کی محبت تھی کہ سب لوگ جدر وہ تھے ادھر دیکھ رہے تھے ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے تھے